بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام باتیں تو سبھی سیاستدان کرتے ہیں اور ان کی باتیں دل کو لبانے والی بھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کو وہی باتیں اچھی لگتی ہیں اور وہی باتیں کسی دوسرے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں یہ سیاستدان حکومت جانے کے بات کرتے ہیں کہ جس وقت ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے وہی ظلم و ستم وہی کام جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں کسی دوسری پارٹی پر کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ لوگ بات کیوں نہیں کرتے اسی شد و مد کے ساتھ اسی انرجی کے ساتھ وہ انہ داروں کے حلاف بات کیوں نہیں کر پاتے اس وقت وہ کس مزے میں ہوتے ہیں کس نشے میں ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کے موں سے بات بھی نہیں نکلتی آج جو باتیں مران حان کر رہا ہے وہ باتیں سچ تو لگتی ہیں وہ دل کو بھی لباتی ہیں وہ باتیں سن کر پتا چلتا ہے کہ واقعی ان کی باتوں میں کوئی وزن ہے وہ باتیں لوگوں کو دلوں میں گر کر رہی ہیں اسی لیے تو پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد ان کو وورد دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے مگر کاش یہی باتیں وہ جب اقتدار میں تھے اس وقت کر رہے ہوتے اس وقت جو مران حان کہتے ہیں کہ جب وہ حکومت میں تھے تو ان کو کچھ کرنے ہی نہ دیا گیا تمام اختیارات تو کسی اور کے پاس ہے جب اختیارات ان کے پاس نہیں ہوتے مگر وہ ملک وزیردم ہوتے ہیں تو اس وقت کاش کہ وہ یہی بات یہی نکتہ نظر وام کے سامنے رکھیں تو وام کبھی بھی ان پر شک نہ کرے مگر اس وقت یہ لوگ بلکل بھی کوئی بات نہیں کرتے اور مزے سے حکومت میں بیٹھے رہتے ہیں یہی کام آج کا وزیردم جو شباز شریف صاحب ہے وہ بھی آج کوئی بات نہیں کر رہے کل کو جب وہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے وہ پھر عوام ان لوگوں پر اعتبار نہیں کر پاتی کاش کہ یہ لوگ عوام کو سچ بتائے عمران خان نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانی میں نے ان سے بھی کہا کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں اور کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلے بنائیں کیا یہ کام رہ گیا ہے کیا یہ کام اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے کیا یہ ان کا کام ہے بتائیں کہ جناب اس کے پر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ کدھے ہوتا ہے اور آزم سواتی سے جو کیا گیا اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی اور یہ کہنا یہ کہا کہ جناب اور ڈرائیا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری بچہ بچہ قوم جانتی ہے کہ این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے این آر او ون مشرف نے دیا ہے سب کو پتا ہے اس کے اوپر اتنی سزا ایک سینیٹر کو اس کو اٹھا کے ہارٹ کا پیشنٹ ہے آزم سواتی اس کو کبھی وہاں بیج رہا ہے کوئٹہ بیج رہا ہے اس تھرن میں سن بیج رہا ہے پرائیویٹ جہاز میں کون سا جرم کی ہے اس نے اور کیوں اگر آپ نے نہیں دیا این آر او ٹو تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے سارے آر اوپر لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا ہم بتائیں گے کیسے بچائے آپ نے میں اس پرائیو منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے اعتصاب ہونے نہیں دیا آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسٹیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں انہیں وہ اپوزیشن والے کہ یہ جناب یہ بیٹھ کی انہوں نے آپ کی اشیر باب ملی تھی اس کے بعد آپ نے وہ این آر او کے یہ جو ایمینگمنٹ تھی نیپ کی جو اب ہو گئی ہیں تو تب ہونے کے چکر میں تھے تب ہم کھڑے تھے اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول اف لاؤ نہیں ہے اور آزم سواتی نے کیا بات کی تھی آزم سواتی نے یہ ٹوئٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے این آر او ٹو دیا ہے اس کے اوپر جو اس بچارے سے کیا گیا کونسی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور وہ بات کے جو سچ ہے این آر او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری قوم کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا جب میں گورنمنٹ میں تھا میں جنرل باجوہ کہتا رہا کہ یہ تیس ساتھ سے چوری کر رہے ہیں ان کے پر کرپشن کیسز ہیں نیب آپ کے نیچے ہے آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں میرے نیچے ہی نہیں ہے کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے ہیں پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ پھرکر نہ کریں سر ہو رہا ہے سر ابھی کچھ ہو رہا ہے پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کیونکہ تو کوئی نیتی نہیں ہے مجھے پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں ایکانومی کو ٹھیک کریں بھول جائیں اس کو یہ اکاؤنٹبیلٹی کو کبھی کوئی محضب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو عرب اور روپے کی چوری کریں آپ کہیں ان کو بھول جائیں ان کو این ارو دے دیں اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھے کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے کیا چین پاگل ہے جنہوں نے ساڑھے چار سا وزیروں کو جلوں میں ڈالا ہے پچھلے چاند سالوں میں کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پہنگ ہے اس کو سٹیٹس من مانا جاتا ہے اس نے وہ کام کر دی ہے جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے ستر کھوڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالیا چائنا میں پچھلے تیس سالوں میں وہ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کراپ منسٹر ان کو پکڑے ان کا اتصاب کریں کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف روہ نہیں ہوتا جب تک انصاف نہیں ہوتا جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو جو اصل تو لقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہنے گے نیچے سے یہ بچانے چھوٹے چھوٹے لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے اور یہ ہمارے سامنے ہوا شباز شریف کو بچایا گیا اس کو اوپر اینڈ شٹ کیس تھا اس کا سولہ عرب روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا اس پر تو کوئی شک ہی نہیں تھا اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگیا آج جو سلمان شباز واپس آیا ہے وہ کیوں باہر بھاگا تھا جیسے ہی ایف آئی نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائی ہے مقصود چپڑاسیوں نوکروں کے پاس عرب روپے کدھ سے آئے وہ ایک دم ان سے باہر بھاگیا اور اس کو اس کو انساروں کو واپس لائے گا رہا ہے کیا ہوا اس پر کوئی شک کیا کہ این آر او ٹو دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرائے تھا این آر او وان کا اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی چار گناہ زیادہ ہمارا کردہ چڑھایا انہوں نے دس سالوں میں لوٹ مار کر کے اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے گیارہ سو عرب روپے کی کیسز تھے وہ انہوں نے پھیلے ان کو این آر او ٹو دلواز دیا تو کون تھا اس کا ذمہ دار کس نے یہ کیا تھا چھلو باجوہ نہیں کیا تھا میں آپ کو چیزیں اس کی طرح دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ جس میں ہر کسی کو بچایا گیا انہوں نے جناب نیب لوگ کی سیکشن پور میں امنٹمنٹ کی اس کے اندر یہ فیصل ہے اس کے اندر کون بچتے ہیں راجہ پرویز اشرف بچاتے ہیں اور شاید خاکان عباسی بچاتے ہیں پھر انہوں نے گوھر کیا بینامی دار کی ڈیفیڈیشن سیکشن پائی بھی اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے پھر انہوں نے سیکشن نائن جس کے اندر شباہ شریف بچاتے ہیں اور اس جس کے اندر کے اگر آپ کسی اور کے نام پہ یعنی اگر آپ میں پرائی منسٹروں میں اپنے خاندان کے نام پہ چلی رہن ہوں تو اس کا مطلب کوئی آپ جواب دے ہی نہیں ہے تو یہ ٹی ٹی کے سارے کیسز نے شباہ شریف کے وہ اس سے پاک ہو گیا پھر سیکشن فورٹین کہ آپ کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسیٹس ہو یعنی اگلہ ننڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو امریکہ میں ہو تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ مرکیر سے پیسہ آیا اس کو خریبنے کے لئے وہ انہوں نے صاف کر دی قوم میں بیداری آگئی ہے